بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا محبا نہایت رحمتالہ ہے الف لام مین ذلك الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الف لام مین یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا طلاع ہے پریزگاروں کے لیے رہنمہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے اور عادات کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خط کر دیں اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں اولئک على هدى من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوت ولہم عذاب عظیم یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئے ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر بہر لگا رکھی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا آساب تیار ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْلِبُونَ اور بعض لوگ ایسے ہی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اور اس سے بے خبر ہے ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوچ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا وَإِذَا قیل لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا الْنَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دیکھو یہ بلا شبا مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آو تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْعَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیا جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑھے بہک رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نہیں کچھ نفع دیا اور نہ یہ ہدایت یاب ہی ہوئی مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمُمْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے اردگرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنوں زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ جیا کہ کچھ نہیں دیکھتے یہ دہرے ہیں گونگے ہیں اندھی ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِحِذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَاذُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یا ان کی مثال میں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیری پر اندھیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہو رہے قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت کو اچک لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر واشنگ ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائے اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر لیتا بلا شباہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنزَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو جس نے تمہارے لیے زمین کو بیچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے می برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع وقصان کے میوے پیدا کیے بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے تو ہو وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُنْ نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بنا لاؤ اگر تم سچی ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا این دن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَعُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا فَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے نعمت کے بعد ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیبیاں ہوں گی اور وہ بحشتوں میں ہمیشہ رہے گی اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْئِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا دَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْذِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیْتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مکھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہرایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافر مانو ہی کو جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ اقرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتی ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے پا لے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْحِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کافروں تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز سے خواتار ہے اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشتخون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیز کرتے رہتے ہیں فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَالِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَالِئِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَالِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تمہیں ظلم کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور موجزِ حنایت کیے تاکہ تم حنایت حاصل کرو اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود تھیرانے میں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو پھر اپنوں کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتہ ہے پھر اس نے تمہارا قصود معاف کر دیا دیا وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُنُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آگھیرا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مان اور ہم نے بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلبہ اتارتے رہے کہ جو باقیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نحسان کرانے تھے وَإِذْ قُلْنَ دُخُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُخُونَ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے اور حد وطن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے باروں کو اور زیادہ دیں گے تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے وَإِنِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرَ فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قد علم كل أناس مشربهم کنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبیين بغیر الحق ذلك بما عصروا كانوا يعتدون اور جب موسى نے اپنی قوم کے لئے ہم سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا کھاک معلوم کر کے پانی بھی ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئے روزی کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے خیدنا اور جب تم نے کہا کہ موسى ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نواتات زمین سے اکتی ہیں ہمارے لئے پیدا کر دیں انہوں نے کہا کہ اندہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آخر اکار زلط و رسوائی اور محتاجی و بینوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم تولیتم من بعد ذلك فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِنَ الْقَاسِرِينَ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے عمال کا صلح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غربوں نہ کھونگی اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہتور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو پھر تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ظلیل و خار بندر ہو جاؤ اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پریزگاروں کے لیے نصیحت بنا تھے اور جب موسیٰ نے افتی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے ہسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بانتا ہوں قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكِ تَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرْغُ النَّاظِرِينَ قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّا الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے ارتجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بورا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے ترمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بیسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دی کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کی دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دی کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابے معلوم ہوتے ہیں اور اللہ میں چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی قال انہو یقول انہا بقرت لا ذلول تثیر الارض ولا تسق الحرث مسلمت لا شیت فیها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما کادو یفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو بے عیب ہو اس میں کسی طرح کا دعا ہو نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرص بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم چھگڑنے لگے حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ثم قست قنوبكم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لاتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کھر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَحْقِلُونَ مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کی پائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدر دیتے رہے ہیں اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں کیا تم سمجھتے نہیں ہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہیں اور بعض ان میں انپڑھ ہیں کہ اپنی آرزوں کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف اٹکل سے کام لیتے ہیں سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیات حاصل کریں سو ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کیسے کام کرتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَهُ قُلْ اَتَّقَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَتَهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَأَصْحَارُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِمُ الصَّالِحَاتِ أُولَئَئِكَ أَصْحَارُ الْجَمْتِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور کہتے ہیں کہ دوزف کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کیا اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں ہاں کیوں نہیں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو کھیر لیں تو ایسے لوگ دوزف میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالے کھول گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے وَإِذْ أَخَذْمَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَانًا وَالْمَزَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباق اور رشتداروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہنا تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس اہد سے مو پھیر کر پلٹ گئے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنوں کو ان کے بطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من بیارهم تظاهرون عليهم بالاثن والعذوان وان يأتوكم مسارا تفادوهم وهو محرم عليهم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم من اللہ خزیوں فی الحياة الدنيا ویوم القیامة يردون الى اشجد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں بطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ٹال دیے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں اولئیک الذین اشتروا الحیات الدنيا بالآخرة فلا يخفق عنهم العذاب ولا هم منصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُنْسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَ بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَقُلْ لَمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْذَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَلَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفِ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہی حلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انعیت کیا اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح الحدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہِ انبیاء کو تو جھپلاتے رہے اور ایک گروہ کو پتل کرتے رہے اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں نہیں نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتی ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ طَبِلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضره على من يشاء من عباده فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى عَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَلَا قُمْ مُحِينَ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئے جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے پس کافروں پر اللہ کی لہنہ جس جس کے بدلے انہوں نے اپنے تئیم بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْهَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَجِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبِلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے ہیں حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کی پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قطل کیا کرتے تھے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَلْتُمْ عِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْطُورَ وَأَخُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكْفِرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ وَالْآخِرَةُ عِمْدَ اللَّهِ خَالِقَةً مِّن دُونِ الْنَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے موجزات لے کر آئے پھر تم ان کے کوہتور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ اہد لیا اور کوہتور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سباس بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رج گیا تھا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بار بتاتا ہے کہہ دو کہ اگر آخر آپ کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہاری ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو مورد کی آرزو تو کرو ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایديهم واللہ علیم بالظالمين ولتجدنهم احرصا والناس على حیاته ومن الذین اشرطوا يود احدهم لو دعمر الف سنه وما هو بمزعزه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون قل من كان عدو والمجبرین فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لنا بين يديه وهدو وغشرار المؤمنين اور ان عامال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دن پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے من كان عدواً للہ وملائکته ورسنه وجبریل ومیکان وجبریل ومیکان فین اللہ عدو للكافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرْ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اَوَقُلْ لَمَا عَاهَدُ عَجْدًا جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائی کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے اور ہم نے تمہارے پاس سلجی ہوئی آیتیں یہ ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُّخُلٌ مِّنْ نَيْهَا بِاللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُّرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما منزل على الملكين بباب نهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ بِالْخَلَاقُ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْفِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانِ اَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھا سی تھی اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑھو غرز لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے نیا بیوی میں جدائی گھائی دیا اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے انہوں نے جانوں کو بیس ڈالا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جان جانتے ولو انہوں آمنوا واتقوا لما ثوبتوں من عند الله خیر لو كانوا يعلمون یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب أليم مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ اَن يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا سلا ملتا کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے اے اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رعینا نہ کہا کرو انذر نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے لکھے مالا سخن آیت او ننسها نأت بطير منها او مفلها الم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارد وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ بِالْوَلِ وَلَا نَصْبِیرِ اَمْ تُرِيدُونَا تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُنْسَا مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا ایمَانِ فَقَدْ وَلْسَوَاءَ السَّبِیِ ہم جس آیت کو منصوب کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتی ہیں تو اس سے بہتر یا بیسی ہی اور آیت پھیج دیتی ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹا گیا وَدَّكَ فِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ فَعْلِ ایمَانِكُمْ قُفَّا وَحَسَدًا مِّنْ عِيَنْ بِأَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ آنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ حَقُّ فاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصُّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِلُوا عِندَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ بہت سے اہلِ کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافے کانا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے اور نماز عدا کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پا لوگی کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بحیث میں نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باتیں لیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو ہاں کیوں نہیں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلح اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناکناک وقالت اليہود ليست النصارى على شيء وهم یتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم یوم القیامت فیما كانوا فیه یختلفون ومن اظلم من منع مساجد اللہ ان يذکر فی حسنه وسعا فی خرابها اولئیک نہ كان لهم اید خلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الاخرہ عذاب عظیم اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں اسی طرح بلکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر لے گا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کیلئے کوشش کرے ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا ارزا وَلِلَّهِ الْمِشْرِفُ وَالْمَغْرِبُ فَأَينَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجِهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٍ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہو بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بریع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول لہو کن فیقون اور مشرف اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جدھر بھی تم رکھ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ صاحب بست ہے باقبر ہے اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نہیں وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جا پا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْنَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آَيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا آَيَاتِ لِقَوْمٍ مِنْ قِنُونَ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْعَابِ الْجَحِيمِ وَلَا تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَاحَ حَتَّى تَتَّبِعَ حِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِينَ جَاءَاكَ مِنَ عِلِّ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصْرِينَ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہیں کسی باتیں کیا کرتے تھے ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہی جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں اے پیغمبر ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہلِ دوزق کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی اور تم سے نہ تو یہودی کا بھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دینِ اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحیِ الٰہی کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی نہ دوست ہوگا نہ کوئی نہ بدگاہ گا الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَ تِلَاوَتِهِ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَقْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ بِصَاسِرُونَ یا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَمْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَمْنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَلُمْ نَفْسِنِ شَيْئَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُكُمْ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتُمْ وَلَا غُمِّرُ مِنْصَرُونَ جن لوگوں کو ہم نے کتاب انعیت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہی خسارہ پانے والے ہیں اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور یہ کہ میں نے تم کو اہلِ عالم پر فضیلت بخشی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی استفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے وَإِذِ بِتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِينَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمْ أَبْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيمِ اور جب إبراهيم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناوں گا انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو فرمایا کہ میرا قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا اور جب ہم نے خانہِ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بڑھا لوں اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پرورتگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدد تک سامان زندگی دوں گا مگر پھر اس کو عذابِ دوزق کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے گا ہے وَإِذِي اَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعزفین رسولا منهم يتلو عليهم آیاتك ویعلمهم ویعلمهم الكتاب والحكمة ویزکیهم إنك أنت العزیز الحكيم اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں موچی کر رہے تھے تو دعا کیا جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے مہرمان ہے اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبوز کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک ساف کیا کرے بے شک تو غالب ہے صاحب حکمت ہے موسیقی موسیقی اور ابراہیم کے دین سے کون رو گردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان تھا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرماوردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرص کی کہ میں رب العالمین کا فرماوردار ہو گیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وسیعت دیا اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهک وإله آبائک إبراہیم وإسماعیل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جس وقت یعقوب وفاق پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بات تم کس کی عبادت کروگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے بعد دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں جو معبود یقتہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو دوہرے عمال کا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَا تَحْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے لگ جاؤ گے اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور عصاہ اور یاقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی معبود واحد کے فرما پر دار ہیں پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں اور اگر مو پھیر لے اور نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہیں اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قل اتحاجوننا في اللہ وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلموا ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تنک امت قد خلت لہا ما کسبت ولكم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھزرتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگاہ ہے اور ہم کو ہمارے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اے یہود و نصارا کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا اور تم کو وہ جو تم نے کیا اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی ورک اللہ العظیم سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاؤ الى صراط مستقیم وکذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبی وإن كانت لکبیرتا الا على الذین هدى اللہ وما كان اللہ ليضيع ایمانكم ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں مو پھیر بیٹھے تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیتے رستے پر چلاتا ہے اور اسی طرح ہم نے تم کو امتِ متدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنو اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراہ ماراں ہوئی مگر جن کو اللہ نے ہدایر بخشی ہے وہ اسے گراہ نہیں سمجھتے اور اللہ ایسا نہیں سن کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی زائع کر دے اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے صاحبِ رحمت ہے قد نرى تقلب وجہك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا كِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا يَعْمَنُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف مو اٹھانا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا مو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پہنے کے بعد اسی مسجد کی طرف مو کر لیا کرو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الَّذین آتینا هم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترین ولكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخيرات اینما تكون ويأت بكم الله جميعا ان اللہ على كل شيء قدیر اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں ہو اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیسے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ جی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا چلتے ہیں مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت کی موں کیا کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ومن حیث خرجت فولی وجہك شطر المسجد حرام وانہو للحق من ربک وماللہ بغافل عما تعملون ومن حیث خرجت فولی وجہك شطر المسجد حرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكون اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اتنا مو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو بے شبا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو یہ تعقید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دے دوتی ہیں سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا ہے اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چڑھو جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجی ہے جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی پران اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہو رہے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور ہو اور ہم کسی قدر خوف اور دھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے بارے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی انعیتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہیں اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذین يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئیک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئیک اتوب عليهم فاولئیک اتوب عليهم وانا التواب الرحیم بے شک کوہ صفا اور بربا اللہ کی نشانی میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گنا نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے بلکہ یہ ایک نیک کام ہے اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے دانا ہے جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتی ہیں باوجود ہے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانی کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لانت کرنے والے لانت کر دیتے ہیں ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدین فیہا لا يخفف عنہم العذاب ولا ہم ينظرون فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت وہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب حلقہ ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ محلت ملے گی اور لوگو تمہارا محبود ایک ہی محبود ہے اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائے لائے نہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةَ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِنُونَ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواہ ہیں اور میں میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خوشک ہو جانے کے بعد سر سبس کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کی خدرت کی نشانیاں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوا الْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کسی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں اور اے کاش ظالم لوگ جو بار عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ سب عذاب کرنے والا ہے اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذابِ الٰہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو اس طرح اللہ ان کے عامال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزق سے نکل نہیں سکیں گے یا ایہا الناس کلوا مما في الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا فقوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُوا اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تخلیق لیے جائیں گے ومثل الذین کفروا کمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمی فهم لا يعقلون یا ایها الذین آمنوا کنوا من طیبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان كنتم ایاه تعبدون انما حرم علیکم المیت تودم ورحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن ابطر ورع رباغ ولا عاد فلا اسم علیه ان اللہ غفور رحیم جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی علا کرو اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لوہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے ہاں جو مجبور ہو جائے بشرتے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکر جائے اس پر کچھ گنا نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قليلا ویشترون به ثمنا قليلا اولئک ما یأكلون في بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب أليم اولئیک الذین اشترون ضلالت بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وإن الذین اختلفوا في الكتاب لفی شقاق بعید جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سے قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش شور کر عذاب خرید لیا یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سبچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ زد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں لحشرون ومن الناس میں یعجبك قوله في الحياہ الدنیا ویشهد اللہ على ما في قلبه وهو ألب الخصام وإذا تولا سعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرق والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَفَلَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثِمْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَغِئْسَنْ حَادَ وَمِنَ النَّاسِ نَيِّ شْرِی نَكْسَهُ الْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَرُوْفٌ بِالْعِبَادَ اور قیامِ مِنہ کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کوئی جندی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گنا نہیں اور جو بات تک ٹھیرا رہے اس پر بھی کچھ گنا نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے دھرے اور تم لوگ اللہ سے دھرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافظ زمیر پر یعنی اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ گواہتا ہے حالانکہ وہ سب جھگڑالو گئے اور جب پی پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو غرور اس کو گناہ میں پھسا دیتا ہے سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ کافتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے یا ایوها العنین آمنوا بخلو في السلم کافتا ولا تتبعوا فتوات الشیطان انه لكم عدو مبین فاہن زللتم من بعد ما جاءتكم البيبنات فاعلموا ان اللہ عزیز حكیم هل ينظرون ان لا این اتیهم اللہ في ظلل من الامام والملائکة وقضی الامر وَإِذَا الْوَائِ تُوجَعُ الْأُمَّ سَلْبَا بِإِسْرَائِلَكَمْ مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر تم احکام روشن پہ جانے کے بعد لڑ کھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا حساب بادل کے سائبانوں میں آنازل ہو اور پرشتہ بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائیں اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے لئینا لئینا کفروا الحیات الدنیا ویسرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیانة واللہ یرہت من یشاعوا بغیر حساب كان الناس امتا واحدة فبعث اللہ من نبینا مبشرین ومدرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحقم بين الناس فیما اختلقوا فیه وما اختلق فیه إلا اللہ نبیناتو من بعد ما جاء طرح البينات بغیر بينهم فهدى الله للمدین آمنوا لما اختلقوا فیهم اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کرتی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخور کرتی ہیں لیکن جو پرہزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر اوپر اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر لے اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودے کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی زد سے کیا تو جس امرے حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے ام حسنتم ام تدخونوا الجنة ولما ياتکم مثل الذین خنوا من قبلكم مستهم البأساء والبراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معهم متى نصر الله الا ان نصر الله قریب يسألونك ما لا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدین والاقربين واليتانا والمساكين وبن السبين وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بیشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ثوبتوں میں ہلا ہلا دیا گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب فکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے اے نبی لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماباپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو اور جو بھلائی تم کروگے اللہ اس کو جانتا ہے کتب عليكم القتال وهو خر لکم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لکم وعسى ان تحبه شيئا وهو شر لکم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن الشہر الحرام قتال من فيه قل قتال فيه كبير وصفز عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اہله منه اكبر عند اللہ والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینكم ان استطاعوا ومن يرتدر منكم عن دینه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرہ واؤلائك اصحان نارهم فيها خالدون ان اللہین آمنوا واللہین هاجروا وجاہدوا في سبيل الله اولائك يردون رحمة الله واللہ وفضل رحیم مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناغبار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے ہاتھ میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لئے مزر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اے پیغمبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت گاتی ہیں کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ اکاوہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتی ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کرے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزت میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے ان مئوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے یسألونک عن الخمر والمیسد قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبین الله لكم الآیات لعلكم تتفكرون فی الدنیا والآخرة کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدگی ہیں مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہے اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرنے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کا ہے اور اگر تم ان سے ملجل کر رہنا یعنی خرچ اکھٹا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تقریف میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ولا تنکح المشركات حتى يؤمن ولأمت مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنکح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبین آياته للناس لعلهم يتذكرون ویسألونک عن المحیض قل هو أداء فاعتزروا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطرم فَإِذَا تَطَحَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ اور مومنوں مشرق عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرق عورت خاطم کو کیسی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے اور اسی طرح مشرق مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت کی نہ دینا کیونکہ مشرق مرد سے خاطم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرق لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بحیشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اور تم سے حیث کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام حیث میں عورتوں سے کنارہ کش رہے اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کر ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والے کو دوست رستا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدمونی انفسکم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنین وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لِأَیْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُعَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لئے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے دھرتی رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا جو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلہ نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پریزگاری کرنے اور لوگوں میں سلح سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جان جائیں اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے معاقضہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سکھاؤگے ان پر معاقضہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے لِلَّذِينَ يُغْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اَشْهُرُ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٌ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِتْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُوفِ وَلِلْرْعِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیث تک اپنے تئین روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھوائیں اور ان کے خاون اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مجدد میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فزیلت ہے اور اللہ غالب ہے صاحبِ حکمت ہے الطلاق مرتان فانسا کن بمعروف او تسريح باحسان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْقُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ طلاق صرف دو بار ہے یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا اور یہ جائز نہیں کہ جو محر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ ان اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاونت کے ہاتھ سے رہائی پانی کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدی حدی ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوگی پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوتا ہاں اگر دوسرا خاونت بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاونت پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرتے کے دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علمی رکھتی ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَرَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَانِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ بُدْوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُورِ ذَلِكَ يُوَعْضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عددت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطری تشاہشتہ رقصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اللہ کے احکام کو ہسی اور کھیل نہ بنا اور اللہ نے تم کو جو نعمت بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے دردے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقع ہے اور جب تم عورتوں کو طلاب دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت رکھو اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جان جانتے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَانَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمْ مَنْ رَضَاعَهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَنَّفُ نَفْسٌ اِلَّا مُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَنَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَنَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تم ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضا مندی اور سلا سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گنا نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گنا نہیں بشرتے کے تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور اللہ سے دردتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَّ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُونَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار مہینے اور دس دن اپنے آپ کو روکے رہے اور جب یہ عددت پوری کر چکے اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گنا نہیں اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مغفی رفت ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے مگر ایام عدد میں اس کے سوا کے دستور کی مطابق کوئی بات کہہ دو پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا اور جب تک عدد پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے درتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لہن فريضا وقد فرضتم لہن فريضا فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقدة النکاح وان تعفو اقرب للتقوى وَلَا تَنسَو الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا محر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہاں ان کو دستور کی مطابق کچھ خرص ضرور دو یعنی مقدور والا اپنے مقدور کی مطابق دے اور تندست اپنی حیثیت کی مطابق دے نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن محر مقرر کر چکے ہو تو آدھا محر دینا ہوگا ہاں اگر عورتیں محر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عبد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا محر دے دیں تو ان کو اختیار ہے اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لالله قانتی فان خفتم فرجالا او رکبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسن من معروف والله عزیز حكیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نمازِ عصر پورے احتمام کے ساتھ عدا کرتے رہو اور اللہ کے آگے عدب سے کھڑے رہا کرو پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو بیادے یا سواب جس حال میں ہو نماز پڑھو پھر جب امن و اتمنان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنے عورتوں کے حق میں وسیعت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرص دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی گئے ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے اور متلقہ عورتوں کو بھی دستور کی مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے پریزگاروں پر یہ بھی حق ہے اسی طرح اللہ نے احکام تمہارے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو الم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لدو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشتون وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا أن الله سميع علیم من ذا الذين يقرضوا الله قرضا حسنا فیضاعفهو له اضعافا كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبِسُقُ وَإِلَيْهِ تُعْجَعُونَ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر چار جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رہتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے کون ہے کہ اللہ کو قرض حسن آزا کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گناہ زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشارہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گی اَلَمْ تَرَئِنَ الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ اُبْعَثْنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبْ عَلَيْكُمُ مُقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُطْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فلما كتب عليهم قتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طانوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وَاللَّهُ يُقْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لنیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدہ کر دیئے گئے پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقع ہے اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر تعلوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہم اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیرت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا ہے دانا ہے وَنَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ آیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكٌ بِنَهَرُ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَوَزَهُ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا اليوم بِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ وَلَا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُونِ جَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی تعلوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے گئے ہوں گے اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے غرز جب تعلوت پوجی لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہرہ ہے اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا پھر جب تعلوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جعلوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لے کہ بسا وقت تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ ثابت عدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ لوگ جعلوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پردگار ہم پر صبر کے دہانے کھوئی دے اور ہمیں لڑائی میں صاحب قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاد کر فہزموہم بِإذنِ اللہِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَانُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْرُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ دُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو تالوب کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی اور داؤد نے جالوب کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور تانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو قرعہِ عرض تباہ ہو جاتا لیکن اللہ اہلِ عالم پر بڑا مہربان ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتی ہیں قرعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شباب احمرو نسو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عیسى بن مريم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ مقتتنوا ولكن اللہ يفعل ما يريد یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتی يوم لا بیعن فیه من قبل ان يأتی يوم لا بیعن فیه ولا خلت ولا شفاع والکافرون هم الظالمون یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے عمور میں مرتبے بلد کی اور عیسى بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانی آتا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانی آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگوں کے تعالی نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ آمال کا سعودہ ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض مندل لذی یشع عنده الا بئذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وسع كرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اکراح في الدین قد تبین المشد من الغیب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوثقال لن فصام لها لن فصام لها واللہ سميع علیم اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ اونگاتی ہے نہ نہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفادش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس پدر وہ چاہتا ہے اسی پدر معلوم کنا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی حتبہ ہے جلیل القدر ہے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو شخص بدوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑنی ہے جو کبھی ٹوٹنے والے والے ہیں اور اللہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے اللہ علی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهیم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الَّذِي يُحْي وَيُمِيت قال انا احیي وامیت قال ابراهیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْتِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِنْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتی ہیں یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم جب نے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے یہ سن کر مکافر حق کا بکہ رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کر دیا او کالذی مر وعلا قرية وهی خاویت علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماتہ اللہ مئتعا من ثم بعثہ قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست مئت عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر گوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لیا اور سو برس تک اس کو مردہ رکھا پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو اس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سو برس مرے رہے ہو اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنے مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں اور اپنے گدے کو بھی دیکھو جو مرہ پڑا ہے غرص ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنے قدرت کی نشانی بنائیں اور ہاں گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَظُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُمَّ دْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَنُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَنِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَلَابٍ فِي كُلِّ ثُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پرفردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمنان کامل حاصل کر لے فرمایا کہ چار پرندے لے لو پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئے اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے صاحبِ حکمت ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانی کسی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانی ہوں اور اللہ جس کے عجل کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اور اللہ کو شائش والا ہے سب کچھ کو جاننے والا ہے الَّذینَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَا فَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَتٍ يَتْبَعُ هَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں سرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرج کا کسی پاس احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان کا سرہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ خمگین ہوں گے جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو عزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا پہتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا لَا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِآَا النَّاسِ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِآَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُوكَ مَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابًا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَدًا لَا يَقْدِرْنَ عَلَى شَيْنٍ مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوَمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْرَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُخُلَهَا بَعْثَيْنٍ فَإِلَّا مِّنْ خِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٍ مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور عیزہ دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کے مال کی مثال اس جٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مے برس کر اسے ساپ کر ڈالے اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے عامال کا کچھ بھی صلح حاصل نہیں کر سکیں گے اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جب اس پر زور کا مے پڑے تو دبنا پھل لائے پھر اگر مے نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واقعبه الكبر ولہ ذریت ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أو منفقون طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون ونفتم بآخذيه إلا أن تغمغو فيه وعلموا أن الله علي الحميد بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خجوروں اور انبوروں کا باپ ہو جس میں نہریں بہر رہی ہوں اور اس میں اس کے لئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑا پا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہا اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بغولہ چلے پس وہ جل جائے اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو مومنوں جو پاکیزہ اور اندہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرج کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز جس کے کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لیں اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے الشیطان یعنكم الفقر ویغمركم بالفحشاء والله یعنكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم یعطیل حکمت من يشاء ومن یعطیل حکمت فقد اوطی خیراً کثیراً وما ینذکر إلما أولاً وما انفقتم من نفقتم او نذرتم من نذر فإن الله یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدو الصدقات فنع ما لہی وان تخفوها وترتوها الفقراء فهو خیر لکم ویكفر عنكم من سیئاتكم والله بما تعملون خبیر شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا بادا کرتا ہے اور اللہ کشائش آلہ ہے سب کچھ جان نبال ہے وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی محمد ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اقل مند ہیں اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا ارش کرو یا کوئی نظر مانو اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اس طرح کا دینہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے لیس علیکہ هداہم ولیکن اللہ یهدی من یشاہ وما تنفقوا من خیرین فلینفسكم وما تنفقون إلا انتظاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیرین يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذین محصروا في سبيل اللہ لا يستصرون ضربا في الأرض يحسرهم الجاہل اولیاء من التعفق تعرقهم بزیناهم لا يسألون من ناس الحافا وما تنفقوا من خیرین فإن اللہ بھی حیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اور مومنوں تم جو مال خرص کروگے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے اور تم تو جو خرص کروگے اللہ کی خوشنودی کیلئے کروگے اور جو مال تم خرص کروگے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا اور ہاں تم جو خرص کروگے تو ان حاجت مندوں کیلئے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں یہاں تک کہ نا مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے مو پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مان سکتے اور تم جو مال خرص کروگے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَاءِ شِرَّهُ وَعْلَانِيَةً شِرَّهُ وَعْلَانِيَةً فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَبِرْهُمْ عَيَادَ رَبِّهِمْ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرج کرتے رہتے ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم جو لوگ سودھ کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواظ باقتہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ پنا دیا ہو یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودھ بیسنا بھی تو نفی کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سودھ لینا حالانکہ سودھ کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سودھ کو حرام تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سودھ لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کی سکت اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہے ہیں جل لکفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الرباء من كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَامِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللہ سوت کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو برحلتا ہے اور اللہ کسی ناشکرِ گناہگار کو دوست نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلاح اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ قمناک ہوں گے مومنوں اللہ سے ڈھرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو پھر اگر ایسا نہ کروگے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر توبہ کر لوگے اور سود چھوڑ دوگے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نحسان اور نہ تمہارا نحسان وَإِن كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَغِرَةٌ لِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّا قُلْ نَفْسٍ مَّا كَسَدَتْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک محلت دو اور اگر ذر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرتے کے سمجھو اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوڈ کر جاؤگے اور ہر شخص اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَرٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَصِيحُ أَنْ يُمِنْ لَهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء شهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوه ولا تسأموا أما تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله يا لكم أقسط عند الله وأقوى والشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حامرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أما تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ خُسُفْ قُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمْكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْدٍ عَلِيمٍ مومنو جب تم آپس میں کسی میاں دے معین کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور ذر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائدات کی تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے بانوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِذُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوبًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّلَ لِئْتُمْ مِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِرٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ يَتُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْمَ الْخُسُورُ حَاسِلَكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَرْبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُبْلِ شَيْءٍ قَدِيمٌ آمن الرسول بما منزل إليه من ربه والمؤمنون كُبْلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لَا نُفَرْقُ بَيْنَا حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا وُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحبِ امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے دھرے اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہکار ہوگا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کروگے تو اور چھپاؤگے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتی ہیں اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے پرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا يكلف الله نفسا إلا وسعا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحلم علينا اصرم كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معافضہ نہ کیجو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رہن فرما تو ہی ہمارا مددگار ہے سوہمز کو کافروں پر خالب کر گار ہے سوہمز کو کافینوں پر خالی پارے گار ہے سوہمز کو کافینوں پر خالی پارے